الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة الانبیاء کی آیت نمبر اٹھالیس سے فوٹی ایٹ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارکہ و تعالی نے قیامت کا بیان فرمایا تھا جو آخری فوٹی سیون آیت تھی یہاں سے اللہ تبارکہ و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ شروع فرمایا اور ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہم السلام کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد مسلسل متعدد انبیاء علیہم السلام کا ذکر چلتا جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورة الانبیاء تھا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضْيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور حارون کو فیصلہ کرنے والی صلاحیت اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی موسیٰ اور حارون علیہم السلام کو کیا عطا کیا گیا اللہ تعالی نے وہ بیان فرمایا ایک حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی صلاحیت ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ دونوں کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت عطا فرمائی اور دوسرا معنی یہ ہے کہ الفرقان سے مراد تورات شریف ہے جو اللہ کی کتاب اور جو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے تو اس اعتبار سے معنی بنے گا کہ اللہ ہم نے موسیٰ اور حارون کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی تورات عطا فرمائی مزید فرمایا کہ روشنی عطا فرمائی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی روشنی بھی یہی تورات ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی یہی تورات ہے اب پرہیزگار کون ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اگلی آیت میں بیان فرمایا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں متقی وہ ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کا ڈر بھی ان کے دلوں میں ہے یعنی انہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اللہ تعالی ان کا حساب فرمائے گا قیامت کا دن آئے گا اور اس دن ان کی پوچھ گیا چکے اور وہ اللہ تعالی کی خشید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات مبارکہ اور اللہ تعالی کی عظمت و شان کی وجہ سے بھی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اپنے حساب و کتاب کی وجہ سے بھی اور اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے بھی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں تو یہ متقین ہے یہ بڑا خوبصورت وصف ہے جو اللہ تعالی نے یہاں متقین کا بیان فرمایا اور یہ ایک ہی وصف جو ہے یہ متقین کی پوری وضاحت کرنے کے لئے کافی ہے اللہ تعالی ہمیں یہ اوصاف اطاف فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خشیت بھی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں قیامت کا ڈر بھی پیدا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا تو کیا تم اس کے منکر ہو یہ برکت والا ذکر ہے یہ سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے قرآن پاک اللہ تعالی نے پچھلی آیاتوں میں تورات شریف کا ذکر فرمایا یہاں پر قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا کہ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جو تمہاری دنیا میں بھی برکت پیدا کرے گا تمہاری آخرت کے اندر بھی برکت پیدا کرے گا تو یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا تو اے لوگو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائے اور آپ نے اپنی قوم کو جو تبلیغ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کافی آیات تک جہاں وہ چلتا جا رہا ہے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُلْنَا بِهِ عَلِمِينَ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم کو جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ان کی سمجھداری دے دی گئی اس سے مراد یہ ہے کہ بچپر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرماتی تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم کو جانتے تھے جانتا تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں یہ ساری کائنات ہے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے لیکن یہاں بطور خاص ان کے بارے میں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے جانتے تھے کہ وہ ہمارے قرب خاص کا احل ہے وہ اس کا احل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص اسے عطا فرم اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے جو کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمیں کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو قوم نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا کیونکہ چچا کو بھی عرف کے اندر باپ کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر جو آپ کا چچا تھا اسے فرمایا اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ بتوں کے مجسمیں کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت کے لئے جم کے بیٹھے رہتے ہیں تو اب انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور ان کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کیونکہ بتوں کے خدا ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں تو اب انہوں نے آگے سے اتنا ہی کہا کہ وہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا تو بس یہی ہم اسی رسم پر چلتے آ رہے ہیں اور اپنے باپ دادا کی اسی تقلید کے اوپر چلتے آ رہے ہیں تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضُلَالٍ مُبِينٌ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ابن عہیم نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو قوم نے کہا ابن عہیم علیہ السلام مخاطب کر کے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل کر رہے ہو یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بت ہمارے خدا نہیں ہیں یہ کوئی آپ ہمارے ساتھ کوئی سیریس بات کر رہے ہو کوئی سجیدہ بات کر رہے ہو اور کوئی صحیح بات ہمارے پاس لے کے آئے یا ہم سے مزاق کر رہے ہو اور یہ تمہارا مزاق گیا وہ ہمارے بتوں تک پہنچا ہوا ہے تو ابن عہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا اگر یہ آیت میں اللہ تعالی نے وہ فرمایا ابن عہیم نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے معبود نہیں یہ آیت کا حصہ نہیں ہے یہ صرف مقدر کے طور پر عرض کرنا یہ بت تمہارے معبود نہیں بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جس نے سب کو پیدا کیا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہیں اب قوم نے اس کے اوپر چونکہ ایک جمعی جمعی بات ہے اور اس سے اتنی جلدی چھوڑ دینا بظاہر بڑا مشکل ہوتا ہے تو قوم نے بھی اسی اپنے رویے کے اوپر چلتے ہوئے اپنے بتوں کی پوجہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی کرنا تھا وہ بیسیکلی قوم کو سمجھانے کے لیے تھا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَطَلَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْتُ وَلُّ مُدْبِدِينَ فَجَعْلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اور مجھے اللہ کی قسم تم پیٹھ پھیر کر جاؤگے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا تو ابراہیم نے ان سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے ملے میں جانا ہے تو جب تم اپنے وہ سالانہ ملے کے اندر جاؤگے تو پھر دیکھنا میں تمہارے بتوں کا کرتا کیا ہو تو پھر کیا کیا قوم جب اس ملے میں چلی گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلارہ اٹھایا اور بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب کو توڑ بھوڑ کے جو تباہ و برباد کر دیا ایک جو سب سے بڑا بتہ اسے چھوڑ دیا اور اسے چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جب قوم واپس آ کے پوچھے گی کہ یہ ہوا کیا یہ کس نے کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما سکیں کہ بھئی سارے چھوٹے چھوٹے تو سارے مارے گئے یہ بڑا باقی ہے اسی سے بوچھ لو کیا ہوا تو جب وہ پوچھ نہیں سکیں گے تو پھر ان کو کچھ حساس ہوگا کہ یہ بڑا بت جب نہ ہمیں کچھ حقیقت بتا سکتا ہے نہ کچھ ان چھوٹوں کا بچاؤ کر سکتا تھا تو پھر یہ سارے کے سارے ہی غلط تھے یہ سارے کے سارے باطل تھے چنانچہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوا جب قوم واپس آئی تو اب آ کے دیکھا بت سارے ٹوٹے ہوئے اور بالکل جناب کسی کا کان نہیں تو کسی کا سر اڑا ہوا تو کسی کا دھر جو ہے وہ زمین پہ گرا ہوا قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِعَالِحَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَهُ وَالِمِينَ قوم کے لوگ کہنے لگے کس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا بے شک وہ یقیناً ظالم ہیں یہ بڑا ظالم آدمی جسے نے ہمارے خدا توڑ دیئے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ تو کچھ لوگ کہنے لگے جب آپس میں یہ باتیں ہونے لگی یعنی کس نے کیا پتا کرو یہ ہمارے بتی توڑ دیئے ہمارے خدای جنب توڑ دیئے سارے تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان آدمی کو ان بتوں کو برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے کہا یعنی ابراہیم میں ہم کا ایک آدمی تھا جو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھنا ہمارے بتوں کا کرتا کیا ہوں تو اسی نے کیا ہوگا تو کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دیں شاید لوگ بول دیں کہ ہاں بھئی یہی آدمی کچھ کہہ رہا تھا اور اسی نے کچھ کیا اور لوگ گواہی دیں کہ ہم یہی بندہ ہے جس نے مارے بت توڑے چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا اب ابراہیم علیہ السلام آگے تو اب قوم نے آپ سے کلام کیا جو قوم نے کلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اب اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا سب چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کے وہ جو کلارا تھا وہ سب سے بڑے کی گردن میں ڈال دیا تھا اب جب قوم نے پوچھا کہ اے ابراہیم یہ سارا تم نے کیا ہوا ہے ہمارے بت توڑ دیئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو یہ جو سب سے بڑا ہے جس کی گردن میں کلارا ہے اس نے کیا ہوگا کیونکہ اسی کی گردن کے اندر کلارا ہے اور اس طرح کرو کہ یہ جو تمہارے بت ہیں جو ٹوٹ گئے جو تمہارے خدا ہے انہی سے پوچھ لو یہی تمہیں بتا دے کہ بھی ہمارے ساتھ کس نے یہ سروق کیا ہے آکر خدا ہونے کا کچھ تو تقاضہ بنتا ہے کوئی کچھ تو بندہ آگے سے جواب دے سکے تو اسی سے پوچھ لو کہ یہ ان کے ساتھ کس نے کیا اب قوم کا کیا ہوا اب قوم شرمندہ ہوگئی کہ اب کیسے پوچھیں بتوں سے کہ بھی تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنْتِقُونَ تو قوم کے لوگ اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالمہ آپس میں اقرار گا لیا کہ نہیں بھئی بات صحیح ہے یہ ہمیں ظالم ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ بولتا سکتے نہیں ثُمَّنُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ پھر وہ لوگ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیئے گئے اور اب وہ ابراہیم کو کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ابراہیم سے کہنے لگے تم ہمیں کہہ رہے بتوں سے بوچھ لو تمہیں تو خود پتا یہ بولتے نہیں تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک لے آئے کہ انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ یہ خود اقرار کر لیں کہ بے تم بتوں سے پوچھنے کا کیا رہے تمہیں پتا بتوں بولتے نہیں ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فائنل دلیل پیش کی فرمایا ابراہیم نے فرمایا تو اے لوگو کیا تم اللہ کی سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو تو کیا تمہیں اقل نہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فائنل جواب تھا جو آپ کا مقصد تھا وہ یہاں تک تھا آپ نے بت توڑے ہی اس لیے تھے کہ قوم آکے انویسٹیگیشن کرے گی ابراہیم علیہ السلام کو پوچھے گی آپ ان کو فرمائیں گے یا بتوں سے پوچھ لو بھائی ان سے پوچھ لو کہ یہ کس نے کیا ہے وہ آگے سے جواب دیں گے کہ یہ بت تو بول ہی نہیں سکتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے جب یہ بول نہیں سکتے تو تمہیں نفع کیا دیں گے تمہیں نقصان کیا دیں گے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچائی دی سکتے تو افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں سمجھ نہیں کہ ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو ریسوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کہاں سے کریں گے لیکن قوم جو ہے چونکہ مشرق قوم تھی اور جنونی تھی تو اب جو اس طرح کی مذہبیت کو ماننے والے ہوتے ہیں جنونیت جو ہے وہ بتوں کے پیچھے اور جھوٹے خداوں کے پیچھے بڑی ہوتی ہے تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ کوئی بات نہیں ہے بس ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا عبادت کرتے ہوئے ہم ہی ان کی پیروی کریں گے اور یہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اسے آگ میں جلا دو تو اب آپ اس میں شور و غوغہ کر کے شور مچا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا اور یہ معاملہ جہاں یہ بادشاہ تک گیا تھا بادشاہ نمرود تھا نمرود کی پھر تائید کے ساتھ جہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں جلا دیا ہے اب آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم فرمانا یہاں بلاللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمائے قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِدِينَ قُلْنَا يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو چنانچہ پھر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اب جب ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا لوگوں نے اپنی طرف سے آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگ کو حکم دے دیا کہ تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا چنانچہ آگ تھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو توسی طلب ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ بڑی مفید ہے لیکن چند ایک ان میں سے بیان کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جنونیت جو ہے کہ بھئی آگ میں جلا دو آگ لگا دو یہ کافروں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے مسلمان حکم شریعت کو دیکھتا ہے اللہ رسول کے حکم کو دیکھتا ہے کہ کسی کے بارے میں کیا فیصلہ ہے لہذا یہ جو ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی سے کوئی بھی فیل سرزد ہو گیا ایسا جو غزب نہ کرنے والا ہے تو لوگ پکڑ کے اسے آگ میں جلا دیتے ہیں ہمارے دین میں اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں جیسے ایک عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی آدمی پر جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین کا انظام لگا کر اسے آگ میں زندہ جلا دیا تو یہ جاہلوں کا فیل ہے یہ کسی صاحب علم کا کام نہیں ہو سکتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو جالی قسم کے دانشور ہیں وہ چیہنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جنا مسلمان کیا کرتے ہیں حالانکہ یہ مسلمانوں کا فیل اسلام کے تحت نہیں یہ اسلام کے خلاف ہے اگر ایک مسلمان چوری کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو یار مسلمان چور ہوتے ہیں اور اسلام ان کو چوری سکھاتا نہیں یہ ان کا غلط فیل ہے یہ ان کا غلط فیل ہے اسی طرح کسی کو یوں پکڑ کے آگ میں جلا دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو اب جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اس کو اسلام پر اور اسلام کو سمجھنے والوں پر ڈال دینا یہ سوائے جاہلانہ قسم کے پروپیگنڈا کے اور کافروں سے مرعوب ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا دوسری بات کہ کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دی گیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا تھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے آگ کا کام ہے جلانا اللہ نے حکم فرمایا تھنڈی ہو جا آگ تھنڈی ہو گئے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف اتنا فرماتا کہ اے آگ تھنڈی ہو جا تو آگ اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ اس کی تھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکریف دیتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا یعنی نورمل کہ ابراہیم علیہ السلام سکون محسوس کریں اس کے اندر تو اس لیے سلامن کا لفظ بھی یہاں پر ارشاد فرمایا گیا اب تیسری بات یہ کہ آگ کی تاثیر جلانا ہے لیکن اللہ نے جب اسے فرمایا کہ تھنڈی ہو جا تو آگ تھنڈی ہو گئے اس سے پتا چلا کہ اشیاء میں جو تاثیرات ہیں کہ برف تھنڈی ہوتی ہے پانی پیاس بجاتا ہے آگ جلا دیتی ہے یہ تاثیرات جہاں یہ اللہ کے حکم کی پابند ہیں اللہ نے یہ تاثیریں ڈالی اگر اللہ یہ تاثیریں نکالنا چاہے تو نکال دے اگر اللہ چاہے تو ایک آدمی کروڑوں من پانی پی جائے اس کی پیاس نہ بجھے اور وہ مٹی کھائے تو اس کی پیاس بجھ جائے اگر اللہ چاہے اور اگر اللہ چاہے تو آگ جلانے سے انکار کروڑے اگر اللہ چاہے تو آگ سے آدمی کی پیاس بجھ جائے آگ تھنڈی ہو جائے اور برف آگ بن جائے تو تاثیرات اور اشیاء کی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں ہمارا ایمان جا ہے وہ یہ ہے اللہ ہر شئے پر قادر ہے اور ہر شئے کا خالق وہ خالق بھی ہے وہ خالق ہے اور اس نے یہ تاثیر خلق فرمائی پیدا فرمائی اور وہ قادر ہے چاہے تو تاثیر کو تمدیل فرما دیں جیسے یہاں پر آگ کو ٹھنڈا کر دی تو لہذا مسلمان کا ایمان اللہ پر ہے کہ اللہ خالق حقیقی ہے وہ مؤثر حقیقی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کا بڑا مختصر سا تذکرہ فرمائے فرمایا وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اور لوت کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام دونوں کو حکم فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت فرمائے جائے تو چنانچہ یہ دونوں ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے تو وہ فرمایا کہ ہم نے ملک شام کی طرف بیج کر انہیں کافروں سے نجات عطا فرمائے اور ملک شام کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی اب اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور سارے نبیوں کی شان بیان فرمائے گی فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِطَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمایا اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا بطور بیٹا اور یعقوب مزید عطا فرمایا جو اسحاقی اولاد تھی یعنی یعقوب علیہ السلام پوتے تھے اور فرمایا اب یہ جتنے نبی ہیں سیاغ جو ہیں وہ حضرت عمرہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے اب فرمایا اور ہم نے انہیں امام بنایا پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی بیجی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے وَقَانُوا لَنَا عَبِدِينَ اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے انبیاء علیہ السلام کی بہت سارے خصوصیات بیان فرمائی دیکھیں یہاں پر جو اعمال کے اعتبار سے بیان کی ہیں وہ کیا فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اور وہ یقیناً اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے نیکیوں کے اعمال کرنے کی نماز کو قائم کرنے کی زکاة کو ادا کرنے کی اور عبادت گزاری کرنے کی بندگی اور وہ بندگی کرنے والے تھے تو نیکیاں کرنا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور عبادت والا ہونا یہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اوصاف اطاف کرنا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کا تھوڑا سا مزید تفسیر کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ لوت علیہ السلام کی شان کیا تھی اور ان کی کون کس گندگی کا شکار تھی چنانچہ فرمایا وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور لوت کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے اور ہم نے لوت کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا بے شک وہ ہمارے خاص مقرمین میں سے تھا لوت علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا اور وہ اللہ کے خاص قرب والوں میں سے تھے اور لوت علیہ السلام کو اس بستی سے نجات عطا فرمائی جو گندے کام کرتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات حضرت لوت علیہ السلام پر لوت علیہ السلام کی شان اور بستی کے بارے میں قوم کے بارے میں فرمایا کہ وہاں کے رہنے والے برے لوگ نافرمان تھے اور گندے کام کرتے تھے تعمال الخبائف وہ قوم گندے کام کیا کرتی تھے یہ گندے کام اللہ تعالیٰ کسے بیان فرما رہا ہے یہ بد فعلی کو یعنی مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ یہ خبیص کام ہے یہ گندے اور گھنونے کام ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کیا کرتے تھے تو یہ شدید حرام کام ہے اس قدر حرام ہے کہ جو اسے حرام نہ مانے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے جو مرد کی مرد کے ساتھ بدکاری کو اور گندگی کو حلال سمجھے وہ کافر ہے مسلمان ہو کر اگر کوئی ایسی بات کہے تو مرتد ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے چنانچہ رشاد فرمایا وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئِن فَأَغْرَقَنَاهُمْ اَجْمَعِينَ اور نوح کو یاد کرو جب پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں نوح کی مدد کی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا وہ یوں ہیں فرمایا کہ نوح کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا کیوں پکارا؟ کہ جب قوم نے ساڑھے نو سو سال یعنی پچاس سال کم ایک ہزار سال کی تبلیغ کے باوجود اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا نوح علیہ السلام پر امان لانے سے انکار کر دیا تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس قوم کو ہلاک فرما دے یہ جتنے بستیں ہیں سب کو تباہ و برباد کر دے تو اب اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کی دعا کو قبول فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو جو اہل ایمان تھے انہیں نجات عطا فرمایا کیونکہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی اسے نجات نہیں ملی آپ کا ایک بیٹا کافر تھا یا منافق تھا اسے نجات نہیں ملی وہ قرآن پاک میں مذکور ہے تو جو آپ کے گھر والے اہل ایمان تھے انہیں نجات عطا فرمائی اور جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے انہیں نجات عطا فرمائی تو اب اس کے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی اور جو بقیہ قوم تھی اسے غرق کر دیا توفان نوح مشہور ہے اتنا بڑا توفان تھا بڑی بڑی اونچی اونچی لہریں تھی توفان کی سلاب کی اور اس توفان اور سلاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم کو غرق کر دیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی شان بیان فرماتا ہے اور ان کی دانش مندی اور حکمت کا ایک واقعہ بیان فرماتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی مزید شانوں کا بیان ہے رشاد فرمایا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْضِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِ مِشَاهِدِينَ اور دعود اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب رات کو اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلہ کرنے کے وقت موجود تھے فَفَحَّمَنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُلْنَا فَاعِلِينَ اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور دعود کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابے بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تصمیح کرتے اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے پوری دونوں آیتوں کا خلاصہ کیا ہے دعود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بادشاہ تھے سلمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے سلمان علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے دعود علیہ السلام بھی بے پناہ سمجھدار تھے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کی نبی کی سمجھ کے برابط تو کسی کی سمجھ ہو نہیں سکتے سلمان علیہ السلام بچپن ہی سے بڑے سمجھدار تھے آپ کی عمر مبارک تھی گیارہ سال جو تفسیروں میں لکھی ہے اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص کی بکریہ دوسرے آدمی کے کھیت میں رات کے وقت گس گئے اور انہوں نے کھیتی جو تھی وہ کھا پی کے فارق کر دیں صبح کے وقت جو کھیتی والا تھا وہ کیس لے کر حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ جناب اس بندے سے مجھے تاوان دلایا جائے اس کی بکریہ میرا کھیت کھا گئیں دعود علیہ السلام میں جب کیس سنا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بکریوں نے جو کھیت کھایا ہے اس کھیت کی قیمت اور بکریوں کی قیمت برابر ہے تو بکریہ بھی اتنی قیمت کی ہیں جتنی قیمت کے کھیتوں کا نقصان ہوا تو لہذا یہ ساری کی ساری بکریہ کھیت والے کو دے دی جائیں یہ آپ نے فیصلہ فرما دی سلیمان علیہ السلام وہاں پر موجود تھے آپ نے جب یہ فیصلہ سنا تو عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں یہ ایک اس سے بھی بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بالکل بیان کرو تو سلیمان علیہ السلام دوسرا فیصلہ دیا آپ نے یہ کہا کہ اببا جان یوں کرے کہ بکریہ جو ہیں وہ کھیت والے کو دے دیں اور کھیت جو ہے یہ بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائیں بکریوں والا کھیتی کو پانی دے دیکھ بال کرے یہاں تک کہ یہ کھیت اسی حالت کو پہن جائے جس حالت میں بکریوں نے اسے کھایا تھا اور جتنے عرصے تک بکریوں والا کھیتی باڑی کرے گا اتنے عرصے تک یہ بکریوں کھیت والے کے پاس رہیں گے اور وہ اس کے دودھ سے نفع اٹھائے گا اور وہ اسے فائدہ حاصل کرے گا تو جتنے عرصے تک یہ کھیتی باڑی کرے گا اتنے عرصے تک دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے دودھ سے بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے گا اور جب کھیت اپنی اصل مقدار کو پہنچ جائے تو اب کھیت جو ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے اور بکریوں جو ہے وہ بکریوں والے کے حوالے کر دی جائے حضرت دعوت علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو آپ کو بڑا پسند آیا بڑے خوش ہوئے تو آپ نے پھر یہی فیصلہ کر دیا تو یہ وہ فیصلہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعوت اور سلمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب رات کے وقت اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریوں چھوٹ گئیں اور انہوں نے کھیت کھا لیا تو فرمایا کہ ہم نے وہ معاملہ سلمان کو سمجھا دیا حضرت دعوت علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا یہ اجتہاد پر مبنی تھا اور سلمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی اجتہاد پر مبنی تھا لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بطور خاص مدد شامل تھی تو فیصلے دونوں اجتہادی تھے لیکن ایک اجتہادی فیصلہ دوسرے سے زیادہ بہتر تھا پہلا بھی غلط نہیں تھا وہ بھی درست تھا لیکن یہ اس سے زیادہ بہتر تھا اور بعد نے فرمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا فیصلہ قیاس کے مطابق تھا کہ جب کھیتی جتنا اس نے نقصان کیا بکریوں ہوتے نہیں کیا تو بکریوں اس کو دے دییا یہ قیاس تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا فیصلہ استحصان تھا تو لہذا دونوں ہی جو شریعت کے اصول ہیں ان کے مطابق فیصلے تھے لیکن سلمان علیہ السلام کا فیصلہ بہتر تھا اب اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرمایا وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے دونوں کو دعوت علیہ السلام کو بھی اور سلمان علیہ السلام کو بھی دونوں کو حکومت اور علم تا فرمایا اور اب حضرت دعوت علیہ السلام کی ایک اور فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو ایک تو زبور عطا فرمائی تھی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی خمصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب دعوت علیہ السلام تلاوت فرماتے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تصویح پڑا کرتے تھے یہ حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز تھی کہ جب آپ اپنی لے کے اندر جب زبور شریف کی تلاوت فرماتے تو اس وقت پرندے بھی اور پہاڑ بھی ساتھ تصویح پڑا کرتے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے اب حضرت دعوت علیہ السلام کی ایک اور فضیرہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے اسے بیان فرمایا فرمایا وَعَلَّمَنَاهُ صَنَعَتَ لَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے دعوت کو لباس کی سنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ میں بچائے تو کیا تم شکر ادا کروگے مجزہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا جیسے موم ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جیسے چاہیں موردیں دائیں مائیں آگے پیچھے جیسے چاہیں کر لیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کر دیا کہ دعوت علیہ السلام اس سے زریں بناتے تھے زریں جو جنگ کے اندر وہ پورے بدن کے اوپر لوہے کا خال ایک پورا لباس جو چڑھا ہوتا ہے اسے زرہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو وہ سکھایا دعوت علیہ السلام لوہے کے ذریعے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہی لوہے کو یوں موڑتے کہ جیسے کہ موم کو موڑا جاتا ہے اور اس سے آپ لوہے کا وہ لباس جنگی لباس تیار کرتے جو فوج کے پہننے کے کام آتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ لباس بنانا سکھایا تو کہ اے لوگت کیا تم شکر کرو اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسُلِيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِيبِ اَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ اللَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُلْنَا بِكُلِّ شَيْئِنْ عَالِمِينَ اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے لیے بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک کمال عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی سلیمان علیہ السلام ہوا کو جیسے فرمائیں گے ہوا ویسے ہی کرے گی تو آپ ہوا کو حکم دیتے کہ میرے تخت کو اٹھائے اور اٹھا کے فلان جگہ پر لے جائے تو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھاتی اور اٹھا کر اسے جہاں آپ حکم فرماتے وہاں لے جاتی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی عطا فرمائی کہ ہواوں کے اوپر بھی آپ کی حکمرانی چلتی تھی اور اس کے بعد اگری فضیر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُلْنَا لَهُمْ حَافِغِينَ اور ہم نے کچھ جنات کو تابع کر دیا جو سلیمان کے لیے غوتے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے اور ہم ہی ان جنات کو روکے ہوئے تھے یہاں دوسری بات اشارت فرمائیں خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جننوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے سلیمان علیہ السلام جننوں کو حکم دیتے کہ سمندر میں غوتے لگاؤ اور سمندر کی تیسے ہیرے جوہرات نکال کے لے کے آؤ تو یہ جنات سمندر میں غوتے لگاتے اور ہیرے جوہرات لے کے باہر آتے سلیمان علیہ السلام ان کو فرماتے یہ بلڈنگ تعمیر کرو تو جنات پھر بلڈنگ تعمیر کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جنات کو روکے ہوئے تھے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما مرداری کرے نافرمانی نہ کرے جو نافرمانی سے روکا ہوا تھا وہ ہم تھے جس نے جنات کو نافرمانی سے روکا ہوا تھا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور فضیلت عطا کی گئی تھے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اے اللہ تُو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ایوب کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دی ہے یہ اس کا خلاصہ کیا ہے ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالی نے بڑا امتحان فرمایا مختلف بیماریوں کے اندر ایوب علیہ السلام کو مبتلا کیا اور آپ کے بدر مبارک بڑا بیماری سے متاثر تھا اور بڑی شدید تکلیف میں تھے بعض لوگ یہاں پر معادلہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بدر میں کیڑے پڑ گئے تھے یہ بلکل باطل مردودر غلط ہے کیڑے پڑنے والا واقعہ جائے ہیں یہ اصلاً جو ہے وہ باطل ہے غلط ہے اس کی کوئی صداقت نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالی نبیوں کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے معادلہ لوگ ان سے نفرت کریں بدر میں کیڑے پڑ گئے تو لوگ نفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایسی بیماری میں مبتلا نہیں فرمایا تھا ویسے بدر مبارک کے اوپر آبلے تھے چھالے تھے تکلیف تھی اور شدید درد تھی تو ایوب علیہ السلام اس تکلیف میں تھے تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اے اللہ کرم فرما تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور انہیں شفاعتہ فرمائی اب یہاں پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے یہ بے سبری نہیں اچھا اسی طرح ڈاکٹر کو جا کے کہنا کہ جناب مجھے یہ تکلیف ہے یہ بے سبری نہیں یا کہاں کہیں پر کوئی اور ضرورت تھا اور اس کی بنا پر کہہ دیا کہ مجھے تکلیف ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ بے سبری نہیں بے سبری یہ ہے کہ جب مقصد کوئی نہیں ہے اور بلا مقصد بندہ اپنی تکلیف اس کو بھی بتایا اس کو بھی بتایا اس کو بھی بتایا ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ میری تکلیف ہے میں اتنا بیمار ہو گیا تھا یوں ہو گیا تھا یہ بے سبری ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایوب علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تُو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی تکلیف کو دور کر دیا وہ تکلیف کا دور کرنے کا واقعہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا کہ یہاں پر پاؤں مارو وہاں پاؤں مارا چشمہ نکلا اس چشمے کے پانی سے غسل کرنے کا فرمایا اس سے غسل کیا تو آپ کے بدن سے وہ بیماری ختم ہو گئی اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی عورتہ فرما دی ایوب علیہ السلام پر جو امتحانات آئے تھے ایک تو بدن کی تکلیف تھی دوسرا یہ بھی امتحان تھا کہ آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے مکان میں تھے مکان گیرا اور اس کے نیچے جتنے آپ کے آل اولاد ہی ساری گئی صبح فوت ہو گئے ایوب علیہ السلام نے اس پہ بھی سبر کیا ایوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کے فوت ہو جانبے بھی سبر کیا مال کے ختم ہو جانبے بھی سبر کیا تکلیفیں آنے پر بھی سبر کیا اب اللہ تعالی نے جب بدلہ اتا فرمایا تو یہ اشاعت فرمایا کہ ہم نے صحت بھی اتا فرمائی اور جو بچے فوت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کو زندہ کر دیا اور مزید اتنے اور عطا فرما دیئے کہ ایوب علیہ السلام کے ہم مزید اولاد پیدا ہوئی آپ کے گھر میں اللہ تعالی نے مزید اولاد کی نمت سے آپ کو سرفراد فرمائے تو یہ تھا اللہ تعالی نے ان کے احل عطا فرمائے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی عطا فرمائے اور فرمائے کہ یہ سب کیوں تھا یہ ہماری خاص رحمت تھی اور عبادت کرنے عبادت گزاروں کے لیے نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا جو صبر کرتا ہے اللہ صلح عطا فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مزید انبیاء کرام علیہ السلام کا تثیر ہے لیکن یہ انشاءاللہ عزوجل ہم اگلے سلسلے میں بیان فرمائیں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم